پھر ایک صحابی ہیں حضرت ابو مرسد کناز بن الحسین بنوی ان کی وفات بارہ ہجری میں ہوئی بعض لوگوں کے نزدیک ان کی کنیت ابو حسن تھی آپ شام کی رہائشی تھے انہوں نے آغاز دعوت اسلام میں ہی اسلام قبول کیا اور ہجرت کی اجازت کے بعد مدینہ آگئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حضرت عبادہ بن سامت سے مواقعات فرمار دی جب حضرت ابو مرسد رضی اللہ عنہ ہو اور ان کے بیٹے مرسد نے مدینہ کی طرف ہجرت کی دونوں حضرت کنسوم بن حدم کے پاس ٹھہرے بعض کے نزدیک آپ دونوں حضرت سعید بن خیسم کے پاس ٹھہرے حضرت ابو مرسد تمام غضبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حاضر ہوئے حضرت ابو مرسد کی تاریخ میں یہ مقام حاصل ہے کہ حضرت حاطب بن عبی بلتا نے فتح مکہ سے قبل اپنے بال بچوں کی حفاظت کے خیال سے مکہ والوں کو خفیہ طور پر ایک خط کے دریئے اطلاع دینی چاہیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا چنانچہ اللہ تعالی نے بتایا آپ کو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صواروں کو اس حالت کی طرف بھیجا جو خط لے کر جا رہی تھی ان صواروں نے وہ خط برامد کروا لیا ان میں سے ایک صوار حضرت ابو مرسد تھے حضرت علی سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو مرسد غنوہ اور زبیر کو بھیجا اور ہم گھڑ سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ جب تم روضہ خاخ تک پہنچو یہ مقام ہے تو وہاں تک تمہیں مشرقوں میں سے ایک عورت ملے گی جس کے پاس حاطب بن نبی بلتا کی طرف سے مشرقوں کی نام ایک خط ہے یہ بخاری کی جو آیت ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے مسلم اور بغوی وغیرہ میں ان کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف روخ کر کے نماز پڑھو یہ اور ان کی وفات پھر حضرت عبو بکر صدیق کے عہد خلافت میں بارہ ہجری میں چھے سر سال کی عمر میں ہوئی